اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیہین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آلِ بیعت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے محرم کا چاند دیکھ کر اگر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بطلہی بھی یہ چھوٹی سے سورہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو اللہ کریم ہر وہ چیز انعید فرماتے ہیں جو آپ اللہ تعالی سے طلب کرتے ہیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے میں محرم الحرام کے چند اہم واقعات ذکر کروں گی اس کی فضیلہ ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی آپ مکمل طور پر مستفید ہوں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن آرہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماں میں جنگوں کے تال وغیلہ حرام ہے یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اس میں واقعہ کربلا بھی پیش آئے ہے جو کہ ہمیں احسار صبر کا درس بھی دیتا ہے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کا روزی رکھنے کے بارے میں بھی مدعدد فضائل وارد ہوئے ہیں اسی ماہ میں یومِ آشورہ بھی ہے جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے یعنی کہ وہ دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا تھا اور یہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے تو محرم کے دن جب جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو آپ اس میں کیا عمل کریں گے اس سے پہلے آپ کو جاننا چاہئے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کرم نوازیاں فرمائی ہیں تو اسی لحاظ سے انشاءاللہ آپ میں ایک امید پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح سے غم و پریشانی سے و مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے آشورہ کے جو دس دن ہیں ان کو محرم الحرام کے دن کچھ ہے وہ آشورہ کہا جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آشورہ کس کو کہتے ہیں تو اسی میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ دس جو محرم الحرام کے دن ہوتے ہیں ان کو آشورہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے لائق جو ہے وہ استوا فرمایا تھا محرم الحرام میں اور پہلے رحمت بھی محرم میں نازل ہوئی اسی دن اللہ تعالیٰ نے قلم کو عرش کو کرسی کو آسمان کو زمین کو سورج کو چاند کو اور ستاروں کو پیدا فرمایا اسی دن جنت پیدا کیے کہتے پہاڑوں کو بھی اسی دن پیدا فرمایا سمندروں کو بھی اسی دن پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام بھی محرم میں ہی پیدا ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی محرم الحرام میں قبول ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرودی کو غلزار بنا دیا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بے محرم میں ہی پیدا ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے باہر تشریف لائے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی نصیب ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کونے سے باہر بھی محرم میں ہی تشریف لائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب بھی محرم کے مہینہ میں آئے سیدنا عیوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی گئی سیدنا عدریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بعد شہد بھی محرم میں ملی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مرتبہ شہادت جو ہے وہ محرم الحرام میں نصیب آیا بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا گیا فیرون اور اس کا لشکر غرق ہوا آشورہ کے دن اساب قحف جو ہے وہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ کروٹیں بدلتے ہیں اسمان سے زمین پر سب سے پہلی جو بارش ہوئی تھی وہ بھی اسی دن نازل ہوئی اسی دن کا روز جو ہے وہ دشتہ امتوں پر مشہور تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس دن کا روزہ رمضان مبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا بڑا ہی خوبصورت دن جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی پیار ہے اس میں اتنی کرم نوازیاں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء پر فرمائی اور ان میں مشکلات سے ان کو کس طرح سے نجات عطا فرمائی تو انشاء اللہ تعالی آپ نے محرم الحرام کا جب چاند دیکھنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ صورت الاخلاص کو پڑھ لینا ہے سیدنا عمیر المومنین حضرت علی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے بھی محرم الحرام کے ان دنوں میں صورت الاخلاص کو پڑھا تو خدا رحمان اپنی نظر رحمت ان پر فرمائے گا اور جس پر رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو وہ کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا تو آپ نے صورت الاخلاص پڑھنے سے پہلے دو نفل پڑھنے ہیں دو نفل پڑھنے کے بعد آپ نے وہی پر بیٹھ کر آپ نے دو سو مرتبہ آپ نے باوضو حالت میں صورت الاخلاص پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کو محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے یا چاند آپ نے دیکھ لیا ہے یا آپ نے صرف خبر ہی سنی ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چاند اگر نظر نہ آتا ہو ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سے چاند نظر نہیں آتا تو چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے لیکن محرم الحرام کا جب پتا چل جائے کہ چاند نظر آگے ہے تو عامال یہ ضرور کر لیا کریں تو آپ نے اول آخر دروش شریف پڑھنے کے بعد آپ نے صورت الاخلاص کو دو سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی دو سو مرتبہ اس کو پڑھے گا اس کو نو فائدے حاصل ہوں گے اللہ رب العزت اس پر تین سو قضب کے دروازوں کو بند فرما دیں گے مثلا دشمنی کرز فتنہ وغیرہ ان سے ختم کر دیا جائے گا تین سو دروازہ رحمت اللہ کریم ان پر کھول دیں گے تیس دروازے رسک کے ان کی طرف کھول دیے جائیں گے اللہ تعالی غیب سے رسک دیں گے بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے ان کو علم اتا فرمائیں گے چھتیس مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا سواب جو ہے وہ ان کو ملے گا پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دیں گے یاکوت و مرجان زمرد کے جو بنے ہوئے ہوں گے ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اور اس کے علاوہ دو ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے کا سواب بھی ان کو ملے گا جو دو سو مرتبہ صورت الاخلاص کو پڑھ لے گا جب بھی یہ انسان جس نے یہ عمل کیا ہوگا وہ مرے گا تو جنازے میں اس کے ایک لاکھ دس ہزار فرشتے جو ہیں وہ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل لازمی کر لینا ہے آسان سا عمل ہے دو نفل آپ پڑھیں گے دو نفل پڑھنے کے بعد دو نفل میں اس وجہ سے ذکر کرتی ہوں کہ نفلی نماز کا ہمیں جب بھی کوئی مہینے کا چاند نظر آئے یا جب بھی ہمیں کوئی ایسی اچھی خبر ملے یا کوئی ایسا ہمارے اوپر اچھا اثر آئے یا کوئی ایسا تاثر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوراں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو دو نفل آپ لازمی پڑھ لیا کریں دو نفل پڑھنے کے بعد دو سو ہی مرتبہ آپ نے صورت علی خلاص کو پڑھنا ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں بے پناہ اللہ تعالی نے انعامات فرمائے ہیں جیسے کہ چالیس کے قریب آپ کو جو میں نے اس کے واقعات ہیں وہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے جب آپ اس مہینہ کے چاند کو دیکھ کر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اس سال کا آغاز ہی آپ ایسے عمل سے کر لیتے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو کیجئے تو جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ پر سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا کرم اللہ کریم فرمائیں گے کس طرح سے آپ کو نوازیں گے کس طرح سے آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے تو یہ یقین اپنے دل میں رکھ کر یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر اللہ تعالی سے دعا کر لینی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو تمام وہ چیزیں عطا فرمائیں جس کے آپ طالب ہوں اپنا نام لکھ لیجئے جنہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی اگر اپنا نام کمنٹ میں منشن کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے تو اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ